آخری روز ہے انتخابی مہم کا رات بارہ بجے کے بعد کوئی بھی امیدوار انتخابی مہم جاری نہیں رکھ سکے گا شہر بھر میں الیکشن کی گہمہ گہمی عروض پر ہے بلکل آخری روز ہے اسی حوالے سے پی پی ایک سو ستر سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار چودری امین نے بھی سیٹی فارٹی روز سے خصوصی گفتگو کی انہوں نے کہا کہ عمران خان سے متاثر ہو کر پی ٹی آئی جوائن کی تھی مزید انہوں نے کیا کہا آپ کو سناتے ہیں چلائی عام انتخابات کا دن جس پہ ساری قوم کی نظریں جمع ہوئی ہیں کہ آخر پچیس جولائی کو کیا فیصلہ آنے والا ہے تو اسی حوالے سے جو ووٹرز ہیں ہلکوں میں موجود ہیں ان کی نظریں بھی اپنے امیدوار پر جمع ہوئی ہیں کہ وہ کس پارٹی کو ووٹ دے پاکستان تحریک انصاف کو دیں پی ایم ایل این کو دیں یا پپلز پارٹی کو دیں تو اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار چودری امین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یہاں سے الیکشن لڑے ہیں اور عوام کے ساتھ ان کا کیا انٹریکشن ہے کیا باتچیت ہے ہم ان سے جانیں گے اور سب سے پہلے ان سے جانیں گے کہ ان کا تعرف کیا ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی امین بھائی بتائیے گا کہ ہلکے کی امام تو آپ کو بہ خوبی طریقے سے جانتی ہے مگر ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے گا کہ آپ کا تعرف کیا ہے اپنی حصوصیات کے مالک ہیں میرا تعرف یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ایک ادنا سا ورکر ہوں اور میری ایجوکیشن ہے ایم بی اے فائنانس میں اسی ہلکے کا رہشی ہوں اور میں نے سوشل ویلفر کے کافی کام جو کیے ہیں وہی وجہ بنی ہے میرے اس الیکشن میں حصہ لینے کی تو میرا یہی تعرف ہے کہ میں سوشل ورکر ہوں ایک اپنی پارٹی کا ایجوکیشن کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہاں سے بلونگ کرتے ہیں اور کہاں کے رہے ہیں دیکھیں جی میں بلونگ کرتا ہوں نیو گارڈن ٹاؤن سے اس کے بعد میں یہاں پہ شفٹ ہو گیا ولنشیا میں اور میری ایجوکیشن ایم بی اے فائنانس ہے جیسے آپ کو بتایا میں نے اور میں نے پی سی بی اے سے مطلب کیا تھا ایم بی اے فائنانس تو اس وقت سے لے کر پھر میں نے سوچا کہ مجھے اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے یہی وجہ بنی مجھے اس الیکشن میں لانے کی پاکستان تحریک انصاف جمعات جوائن کرنے اور امران خان کی کونسی ایسی ایک بات تھی جو آپ کو کلک کی اور آپ نے کہا کہ میں نے سیاست میں آنا ہے اور پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنی ہے امران خان صاحب کی دو باتیں مجھے بڑی پسند آئیں ایک تو ان کی امانداری اور دوسری ان کی ڈیٹرمنیشن ڈٹ جاتے ہیں وہ باطل کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں وہ ہار نہیں مانتے ان کی حمد دیکھ کر ہمیں بھی حمد ہوتی ہے ان کو دیکھ کر ہمیں انرجی ملتی ہے تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے جس کی ویسے میں انسپائر ہوا اور امران خان صاحب کو میں نے دیکھا اور پھر پی ٹی آئی جوائن کی اور پھر میں پی ٹی آئی کے حساب ہوں اچھا دو ہزار اٹھانہ کا الیکشن بڑا کامپیٹیٹر سمجھا جا رہا ہے کہ اس میں کامپیٹیشن ہے تو یہ الیکشن آپ کے لیے کتنا آسان رہا اور کتنا مشکل اور اب جیسے کہ انتہابی مہنگ میں چند ہی گھنٹے باقی رہیں گے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی آسان تو نہیں ہے کیونکہ بے شمار مشکلات ہیں پہلے تو ہلکہ بندی جو ہی ہے وہ اتنی اس میں پیچیدگی ہیں کہ مطلب ہلکہ اس طرح کا بنا ہے کہ میرا ففٹی پرسنٹ جو ایریا ہے وہ گاؤں پہ مشتمل ہے اور ففٹی پرسنٹ جو ہے نوش شہری عبادی پہ یعنی سوسائٹیز پہ ہے اب گاؤں کے جو ایریاز ہیں ان میں سے سینٹر والی جگہ جو ہے وہاں پہ ایک گاؤں چھوڑ کر اگلے والا گاؤں اس میں شامل کر دیا مطلب اتنا عجیب وہ نقشہ بنایا گیا ہے اور سمجھ سے باہر ہے یہ جو ہلکہ بندی ہوئی ہے نا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ دو طرح کی کلاس سے آپ اس الیکشن میں ٹیکل کر رہے ہیں ایک سوسائٹیز کی ہے جو پڑی لکھی کلاس ہے اور دوسری طرف گاؤں کے لوگ ہیں جو کہ انیجوکیٹڈ ہیں تو دونوں طرح کے ووٹرز کو کس طرح سے آپ نے ٹیکل کیا اور جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے نواز شریف کی گرفتاری بھی آئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس حوالے سے نواز شریف کی گرفتاری سے طریقہ انصاف کو کوئی فائدہ ہوا ہے اس الیکشن پر کوئی فرق پڑا ہے دیکھیں جی ووٹرز کو الحمدللہ چاہے وہ گاؤں کے رہشی ہوں چاہے وہ سوسائٹیز کے رہنے والے ہوں ان کو ایویرنس اتنی زیادہ ہو چکی ہے جو کہ عمران خان صاحب نے جو جو کچھ کہا وہ سچ ثابت ہوا تو ان کو ایویرنس الحمدللہ بہت زیادہ ہو چکی ہے اچھا اس کے بعد مطلب ہمارے جو ووٹر ہیں وہ کنونس ہوئے اور وہ اتنے کے مطلب سمجھدار ہو گئے ہیں کہ ان کو یہ موقع مطلب ہے انہوں نے سوچا کہ یہ شاید آخری موقع ہے اپنے ملک کے لیے اپنے قوم کے لیے اور ایک سچے لیڈر کے لیے ان کا ساتھ دینے کا تو اس طرح الحمدللہ ہمارا یہ الیکشن میں پھر نواز شریف کی جو یہ گرفتاری ہوئی ہے اس سے لوگوں کو اس کا اصل چہرہ سامنے نظر آ گیا ہے کہ یہ واقعی جھوٹ بولتا رہا عوام کے ساتھ قوم کے ساتھ اس نے ہمیشہ مطلب جھوٹے وعدے کیے قوم کو ورگ لائیا اور اصل چہرہ اس کا کچھ اور تھا اور اندر سے نکلا کچھ اور یعنی اوپر اوپر سے یعنی کہ آپ کے کہنا کا مطلب ہے کہ نواز شریف کی گرفتاری اور یہ سارے ثبوت جو ہوں یعنی کہ ان کے خلاف آئے اور اس پر گرفتاری ہوگی تو اس کا الیکشن پر خاصا فرق پڑا ہے جی بہت زیادہ فرق پڑا ہے لوگوں کے ذہن بن چکے ہیں اب لوگوں کے ذہن میں پکچر جو تھی وہ کلیر ہو چکی کہ یہ جھوٹا ہے اس نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولتا رہا اور عمران خان صاحب سچے ثابت ہو گئے تو اس کا بڑا اثر پڑا ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ اب لوگوں کو بہت حد تک کلیر ہو چکا ہے کہ نواز شریف جھوٹ بولتا رہا ہے اور اس سارے پارٹی پر اثر آیا ہے تو اس حوالے سے بتائیے گا پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور ہے جو عمران خان نے بھی یارہ نکات کا پیش کیا تو اس حوالے سے عمام کا کیا کہنا ہے اور منشور کے کیا اہم نکات ہیں جو کہ عوام کے لیے بہت فائدے مند ہیں دیکھیں جی ہمارا جو منفیسٹو ہے ہماری پارٹی کا جو ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب نے دیا ہے وہ اتنا زبردست ہے ہمارے ملک کو چینج کرنے میں اتنا ہیلپ فول ہے کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم نے اپنا ایڈوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایڈوکیشن سسٹم کے بغیر کوئی ملک ترقی کر سکتا ہی نہیں ہے اچھا اس کے بعد ہمارے ہیلتھ ایشیوز ہیں ان کو ہم نے بہتر بنانا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ لاہور کی کتنی بڑی عبادی ہے اور صرف چار ہسپٹل ہیں سرکاری ہسپٹل اور وہاں ان ہسپٹل میں حال کیا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہے اس کے بعد ہم نے کرپشن کا خاتمہ بھی کرنا ہے کیونکہ ہم نے چائنہ کو فالو انشاءاللہ کریں گے کیونکہ جس طرح انہوں نے چائنہ نے کرپشن کی سزا سزا موت رکھی ہے انشاءاللہ ہمارے قائد عمران خان صاحب نے بھی یہی سوچا ہوا ہے کہ ہم ویسے ہی کریں گے کرپشن کی سزا پاکستان میں سزا موت رکھیں گے تب ہمارا معاشرہ ٹھیک ہوگا اچھا اس کے بعد ہم نے اپنا اگری کلچر سیکٹر ٹھیک کرنا ہے ہم نے اپنا انوائرمنٹل سسٹم ٹھیک بہتر بنانا ہے پھر جو سب سے ایک اہم چیز ہے وہ ہم نے اپنے ملک کا کرزہ اتارنا ہے ٹھیک ہے یہ جو کرز کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں جب تک یہاں سے ہم نہیں نکلیں گے ترقی نہیں کر سکیں گے پھر ایک ہمارے ملک کی اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ڈیم بنانے ہم نے نہیں انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو موقع دیا تو انشاءاللہ ہمارے قائد جو ہیں پرائم منسٹر بن کر ان تمام مسائل کا حل کریں گے انشاءاللہ اچھا تو ان سب میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس حلقے میں سب سے زیادہ سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے کیونکہ جیسے ڈیوالپٹ اور گاؤں کا ایڈیا دونوں آپ کے حلقے میں آتے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے تو آپ کامیاب ہو کے سب سے پہلے کس پہ کام کریں گے دیکھیں جی سب سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بناتا ہے اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو میں اپنے وہ جو 50% عبادی جو گاؤں میں ہے ان کو جو بیسک نیڈز چاہیے وہ میں ان کو پروائیڈ کروں گا کیونکہ انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ ہونا چاہیے نہ کہ سڑکیں یا پول وہ بات کی باتیں ہیں جب تک کوئی انسانیت نام کی چیز ہوگی انسان اس قابل ہوں گے تب ہی دوسرے ڈیویلپنٹ سیکنڈ مضیلہ پارٹ ہوتا ہے اس کا اس کے بعد انشاءاللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں lawlessness کی یہ جو ہماری societies میں ہے یہ نصور ہے یہ ختم کرنا ہے security کوئی نہیں ہے کوئی جان و مال کا تحفظ کوئی نہیں ہے تو شہری areas جو ہیں میرے الکے کے وہاں پہ یہ problem ہے اور دہی علاقوں میں basic needs ہی نہیں ہیں تو مطلب دونوں الاقوں کی basic needs کس ٹائپ کی نہیں ہے آپ جیسا کہ campaign کر رہے ہیں اور تقریباً ایک ماہ سے زیادہ کا وقت ہونے والاکہ اب حلقے میں روزانہ جا رہے ہیں میٹنگز بھی جا رہی ہیں تو حلقے کے مسائل کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا کہ لوگوں کو جو basic سہولیات کی آپ بات کر رہے ہیں 50% کو اور باقی 50% lawlessness کی تو اس میں کیا major چیزیں ہیں جو نہیں ہیں لوگوں پاس basic needs میں میں آج آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ میں آج باگڑیاں گیا تو وہاں کے گھر میں میں door to door campaign کر رہا تھا تو وہاں ایک گلی میں گیا تو ایک خاتون نکلی اور انہوں نے مجھے ایک بوتل پانی کی دی اور یقین کریں وہ میں ساتھ لے کر آئے ہوں اگر میں آپ کو دکھاؤں انہوں نے مجھے دکھایا کہ یہ پانی ہم پی رہے ہیں یعنی سیورج کا پانی اور صاف پانی مکس ہو کے ان کو محضر آئے ہیں یہ دیکھیں نا کتنی مطلب ایسا پانی تو پی نہیں سکتا نا ہیپٹائٹس پتہ نہیں بے شمار کیا کیا مرز اس کے بعد مطلب پیدا ہو جاتے ہیں اچھا basic needs میں صاف پانی بھی ہے پھر آپ کی گلیاں پھر سڑکیں پھر سیورج پھر دوسری اور تمام جو ایسی ضروریاتی زندگی کی چیزیں جیسے مہنگائی ہے ان کا خاتمہ ہونا چاہیے ان کو طبیعہ مداز مہنگائی کے حاتمے کے لیے تو اسمبلی میں جو ہے law بنیں گے بچٹ بنیں گا اس کو کنٹرول کیا جائے گا تو وہ تو پوری حکومت کا کام ہے تو حلقے کے جو دوسرے مسائل ہیں دیگر مسائل ہیں یہاں پہ جیسے آپ نے بتایا گندگی بہت زیادہ ہے تو گندگی اور جو بیماریوں پہ قابو پانے کے لیے کیا آپ کا اقدام ہوگا دیکھیں جی ابھی تک تو وہاں پہ کوئی چھوٹے لیول کا کلینک تک نہیں ہے جو گاؤں میں نا ایک چھوٹے لیول کا کلینک تک بھی نہیں ہے لوگ ملدور دراز سے لاہور میں آتے ہیں گاؤں کے لوگ علاج موالجے کے لیے سرکاری ہسپٹلز میں وہاں پہلے تو ان کو پرچی بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے پھر ایک ایک بیٹ کے اوپر دو دو تین مریض بیٹھے ہوئے ہیں اچھا نہ پھر کوئی ڈاکٹر ان کو جلدی اٹینڈ کرنے آتا ہے نہ کوئی نرس ان کو اٹینڈ کرتی تو وہ بچارہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس علاج سے بہتر ہے اس کو موت آجے اس طرح کی مطلب سوچ ہو چکی ہے جی بہت اچھی بات کی امین صاحب آپ نے تو اسی حوالے سے ہمارے پروگرام کا تواصل سے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہے اپنے ووٹرز کو اس عوام کو تو آپ دے سکتے ہیں جی میں یہی پیغام دینا چاہوں گا اپنے ووٹرز کو اور اپنے ہلکے کی عوام کو کہ ایک دفعہ پی ٹی آئی کو موقع دیں مور بلے پر لگائیں اور اپنے قائد کا جو ہمارا مشن ہے اس کو کامیہ بنائیں پچیس جولائی کو گھروں سے نکلیں اور اپنا قومی فریضہ انجام دیں کیونکہ یہ پی ٹی آئی ایک ایسا ہمارا پودا ہے جس کو پانی ہم دیں گے اور اس کا پھل جو ہے وہ ہمارے آنے والی نسلیں کھائیں گے